سہری اور افتاری میں کیا کھایا جائے کہ پورا دن مو سے بدبو نہ آئے پیٹ میں گیس نہ بنے پورا دن پیٹ بھی بھرا رہے اور پیاس کی شدت بھی کم محسوس ہو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کی روشنی میں ہم میں سے زیادہ تا لوگ روزہ رکھتے اور افتار کرتے وقت بہت ساری ایسی غلطیاں اور کتہیاں کرتے ہیں جن کے چلتے ہماری ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے اور ہمیں روزے رکھنے اور عبادت کرنے میں دشواری کے سامنا کرنا پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لائٹ سہری کیا کرتے تھے اس لیے ہمیں بھی سہری میں زیادہ بھاری چیزیں کھانے سے پرہیز کرنی چاہیے اس کے علاوہ سہری میں پھلوں کو لازمی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پہلی چیز تو پھل بہت زیادہ لائٹ ہوتے ہیں دوسری چیز پھلوں میں کافی مقدار میں پانی مجود ہوتا ہے اگر ہم سہری میں پھلوں کا استعمال کرتے ہیں تو پورا دن نہ صرف ہم فریش رہیں گے بلکہ ہم ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچ سکتے ہیں جبکہ کیا بلکل الٹ جاتا ہے اور لوگ افتاری کے وقت پھلوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں سہری میں زیادہ تر آپ کو تربوز اور کھربوزے کا استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ ان پھلوں کو استعمال کرتے ہیں تو پورا دن آپ کو پیاس کی شدت کا محسوس ہوگی سہری میں پرانٹھوں کی بجائے چپاتی کو کھانے کو پریفر کریں کیونکہ جتنے زیادہ آپ کارپس کھاتے ہیں اس سے دگنی مقدار میں آپ کی بوڈی کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے ان کارپس کو حضم کرنے کے لیے پورا دن آپ کے جسمیں طاقت رہے اس کے لیے گوشت اور انٹوں کا استعمال ضرور کریں علائچی والے کہوے کا استعمال کریں اس سے نہ صرف پورا دن آپ کے موہ سے بدبور نہیں آئے گی بلکہ پورا دن پیاس کی شدت بھی کم محسوس ہوگی جب آپ نے سہری کل لینی ہے تو سہری کے آخر میں دو سے تین چمچ دہی کا استعمال لازمی کرنا ہے دہی کا استعمال کرنے سے پورا دن آپ کو پیاس کی شدت کم محسوس ہوتی ہے کیونکہ گرمی کے روزے چاہ رہی ہیں اس لیے آج کل پورا دن روزہ رکھنے کے بعد اکثر لوگوں کے پیٹ اور میدے میں گرمی بیٹھ جاتی ہے جس وجہ سے انہیں پشاب جل کر آتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ خجوروں اور چواروں کو بگو کر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسا کنے سے خجوروں اور چواروں کی گرمی کم ہو جاتی ہے روزہ افتار کرنے کے بعد کبھی بھی فریج کا تھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ بہت ہی زیادہ انہیلڈی رہتا ہے اور اس سے آپ کے میدے اور حازمے کے نظام میں مختلی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بلکہ آپ بھی روزہ افتار کرنے کے بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھڑے کا تھنڈا پانی استعمال کریں اس سے نہ صرف آپ کو سنت کا سواب ملے گا بلکہ آپ کے پیٹ اور میدے کی بیجا گرمی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ کے جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہے تو آپ افتار کے وقت بنانا ملک شیک اس میں بادام ڈال کر لازمی استعمال کریں ایسا کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو کمنٹ میں بتائیے آپ کو یہ ریسپی مل جائے گی روزہ افتار کرتے وقت آپ قدو یعنی گیے کی سبزی یا گیے کا ریتا استعمال کرنے کی کوشش کریں کیونکہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بسان تھا اگر ویڈیو بسان تھا ہے تو ماشاءاللہ لازمی کمنٹ کریں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو نشتداروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال پٹن دبانے کے بعد اس فینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی کلیک کیجئے گا